رات میں اچھی نین سے جہاں ایک طرف ساری رکھ دھکان ملتی ہے وہیں دوسری طرف مانسک سانتی بھی ملتی ہے واسطو ساس کے انوصار کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جنہیں رات کو سوتے سمائے سر کے پاس بھول کر بھی نہیں رکھنا چاہیے ان واسطو کو سرہانے کے پاس رکھنے سے آپ کے من مستق میں نقرات مقتہ حاوی ہونے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے آپ کو آپ کے ہر کاریوں میں اچفلتہ پرابط ہوتی ہے اور آپ کا جان نشٹ ہونے لگتا ہے ساکشات انہیں کال سوروپ مانا گیا ہے اگر آپ سوتے سمائے انہیں اپنے سر پر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی واسطو ساسطر یہاں بھی بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو سوتے سمائے اپنے پاس رکھنے سے آپ کی آئیو گھٹنے لگتی ہے جی ہاں دوستو اس لئے دھیان رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کے آس پاس جب آپ سو رہے ہو تو نہ ہو سوتے سمائے کبھی بھی پانی کے پاتر کو اپنے سر کی طرف رکھ کر نہ سوئیں اس سے چندرما پربابیت ہوتا ہے اور دیماں کی روگدپن نہ ہوتا ہے سونے سے پہلے جوتے چپل کبھی بھی بستر کے نیچے یا سرہانے کی طرف نہ اتارے ورنہ اس سے نیٹیو اینرڈی آپ کے باڑی میں سنچار ہوتی ہے اور اس کارڑ آپ کا پورا کا پورا دن اگلا خراب چلے جاتا ہے موبائل لیپ ٹاپ آدھی اپنے بستر پر رکھ کر نہ سوئی یہ جی جے راہو سے سمبندیت ہوتی ہے اور اس سے راہو دوست اتپن ہوتا ہے جس کارڑ خاص کر نوکری سے سمبندیت پریشانی آپ کو آتی ہے کسی بھی پرکار کا کوئی تیل اپنے پاس رکھ کر نہیں سونا چاہیے اس سے چیون میں بیبن پرکار کی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوتے سمائے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بستر کے ٹھک سامنے کوئی آئینہ نہ لگا ہو اس دوست کے کارڑ روگ اتپن ہوتے ہیں اور پتی پتنی کے بیچ کلہو بنی رہتی ہے ساتھ ہی ایسا ہونے پر بورے سپنے بھی آتے ہیں رات کو سوتے سمائے پرش سر کے پاس رکھ کر نہیں سونا چاہیے ایسا کرنے سے بیقتی کو ہمیشہ پیسوں سے سمبندیت چنتہ ستاتے رہتی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہاں جانکاری پسند آئی ہوگی ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیوات